اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری ماں بہنوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے میری پیاری ماں بہنوں آج میں آپ کے لئے سورة الاخلاص کا اپنے سیدھے ہاتھ پہ کرنے والا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں ایک ایسا نایاب ایک ایسا مفید عمل لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ شہر پوری زندگی آپ کے حکم کے غلام ہو جائیں گے آپ کے قابو میں ہو جائیں گے آپ کی ہر بات مانیں گے آپ کی ہر بات سنیں گے آپ کی تمام حق ادا کریں گے انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب اور یہ بہت ہی عزمتہ عمل ہے ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ وہ میری ماں بہنیں جو اپنی شہر کے روائیں سے بہت زیادہ پریشان ہیں بہت تنگ آ چکی ہیں اپنے شہر کے روائیں سے شہر آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتے کوئی بھی بات نہیں سنتے آپ سے ہر وقت ناراض رہتے گلتی کسی کے بھی ہو اسے کچھ نہیں کہتے آپ کو ہی صرف ڈاٹتے ہیں مارتے ہیں تو ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے عمل بتانے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کر دوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں کہیں سے بھی ویڈیو کو اسکپ نہ کریں کہیں سے بھی ویڈیو کو نہ چھڑیں انشاءاللہ اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے عمل جس طرح بتایا جائے اسی طرح کریں انشاءاللہ اور آپ کو سو فیصد اس عمل کا اثر ہوگا چلتے ہیں عمل کی طرف عمل آپ نے تین دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے جب آپ سونے جائے تو سونے سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ بستر میں لیٹ جائیں تو اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے یعنی تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی سیدھے ہاتھ کے بیک سائٹ یعنی کہ اس کے اوپر دم کرنا ہے اس طرح آپ نے یہاں پر دم کرنا ہے اپنی سیدھے ہاتھ پر دم کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ سات مرتبہ سورة الاخلاص پڑھنا ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوہاں احد سات مرتبہ سورة الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اسی طرح یہاں پر آپ نے دم کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ نو مرتبہ اپنے شہر اور ان کی والدہ کا نام لینا ہے مثال کے طور پر آپ کے شہر کا نام فیضان ہے اور اس کی والدہ کا نام امرین ہے تو فیضان بن امرین فیضان بن امرین یعنی شہر کے نام کے بعد بن لگانا ہے اور پھر اس کی والدہ کا نام لینا ہے اس طرح آپ نے نو مرتبہ بولنا ہے اور پھر آپ نے اس ہاتھ پر دم کر دینا ہے پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے پھر اس طرح آپ نے دم کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنی دونوں آنکھیں بند کر کے اپنی شہر کا تصور کرنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ شہر میرے کابو میں ہو چکے ہے شہر میری ہر بات مان رہے میری ہر بات سن رہے تصور کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو دیکھنا یا کسی چیز کو سوچنا اسے تصور کہتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے اپنے شوہر کا تصور کریں یعنی ان کا چہرہ اپنے سامنے لائے اور یہ سمجھے کہ شوہر میرے قابو میں ہو چکے ہیں میری ہر بات مان رہے ہیں میری ہر بات سن رہے ہیں کچھ دیر یہ تصور کرنے کے بعد آپ ہو سکے تو اسی طرح آپ سو جائیں اسی طرح آپ نے دوسرے دن عمل کرنا ہے اور تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح عمل کرنا ہے لیکن عمل میں تبدیلی یہ ہے اور دوسرے دن آپ نے چھ مرتبہ اپنے شوہر کا نام لینا ہے اور تیسرے دن آپ نے صرف اور صرف چار مرتبہ اپنے شوہر کا نام لینا ہے عمل میں صرف یہی تبدیلی ہے اس کا خیال رکھ کے آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تین دن عمل کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے شوہر آپ سے والحانہ محبت کریں گے آپ کے حکم کی غلام ہو جائیں گے آپ کی ہر بات مانیں گے آپ کی ہر بات سنیں گے آپ جیسا چاہتی ہیں انشاءاللہ شوہر ویسا ہو جائیں گے اس ویڈیو کو لائک کر دے اور کمیٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ماشاءاللہ جزاکاللہ ضرور لکھیں اور آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کیا کریں اور وہ میری ماں بہنیں جو اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور سات گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی مستقبل کے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دل فرمائے تمام کی مشکلات کو حل فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ